بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آگ اس ویڈیو کے اندر منقفلی کے وہ فوائد میں آپ کے سامنے لے کے آوں گا کھا جہاں تو آپ ہر روز ہیں اور آپ کا دل بھی کرتا ہے اور جس طرح مہنگائی ہے جس طرح ڈرائی فروڈ کی سالی جو پرائسز ہیں ہر ڈرائی فروڈ کی بہت زیادہ ہوگی ہیں تو منقفلی یقیناً ایک ایسی ہے کہ جسے ہر کوئی استعمال میں لا سکتا ہے لیکن جب آپ اس کے فوائد سنیں گے تو آپ کو اس کے استعمال میں اور زیادہ مزا آئے گا اور اس مقصد سے ویڈیو میں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آوں گا اور اس کے بعد ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ کھائیں گے تو منقفلی کے مزدر اثرات بھی آپ کے وارڈی کے اوپر برکل نہیں ہوں گے تو نظریہ سے پہلے کہ میں منقفلی کے فوائد آپ کے سامنے لے کے آوں جن میں دوستوں نے ابھی ذکر میرے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن لازمی پیس کریں تاہرہی تاکہ میرے ہر اپلوڈ ویڈیو آپ تر پہنچ سکیں تو نظرینہ منقفلی کا گھنی منقفلی کھائیں اور اس کا استعمال میں سب سے پہلے چیز یہ آتی ہے کہ اس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور محبکین کے مطابق جن لوگوں نے اس پر سچ کی ہے انہیں کہا کہ اس میں اتنی پروٹین ہوتی ہے کہ دودھ سے بھی زیادہ اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کے بعد یہ ویٹامن بی کی بھی بہت زیادہ زخیرہ ہے ویٹامن بی کی مقدار بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور خواتین میں اس کا استعمال وہ خواتین جو کہ بچوں کو دودھ پیلاتی ہیں اور ان کے دودھ پلانے میں کمی ہے تو صحیح طریقے سے وہ آنی رہا تو اس کے لیے بھی منقفلی بڑی زبرداست ہے اس کے بعد چمبل کے لیے اور تمام جتنی بھی دموی امراض ہیں جس میں اندر چمبل ہے داد ہے جسے ہم دھدر بھی کہتے ہیں خوارش ہے اور اس طرح کی جو جلدی امراض ہیں اس کے لیے بھی یہ بڑے زبرداست ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ منقفلی کو آئل نکالنا ہے آئل آپ کیسے نکالیں گے تو اس کے لیے آپ مجھ سے رفتر کر سکتے ہیں سپریم کے اوپر آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کو آئل اگر آپ اس چمبل کے اوپر داد کے اوپر یا خوارش کے پنسی پھڑوں کے اوپر یا کسی بھی جلدی مرض کے اوپر اگر آپ لگاتے ہیں تو کافیہ تک جو ہے انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اس کے بعد یہ اس میں ایک بہت زبرداست اس کا جو وہ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیموفیلیا ایک ایسی مرض ہوتی ہے کہ جس میں خون جو ہے وہ جمتا نہیں ہے جب خون بیہ جائے تو پھر وہ بیہتی رہتا ہے بڑی خطرناک مرض ہے اور ایسا مرض کے مریض جو ہوتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ان کو کوئی اس طرح کا کوئی چوٹ لگے یا زخم آئے تو پھر ان کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس کے ڈاکٹر پرفیسر بوڑیا کس ایک زبردست قسم کے ماہر تھے وہ ان کو یہ خود ذاتی طور پہ وہ مرض تھا وہ کہ لیکن وہ کسی بھی میڈیسن سے ان کو بہتری نہیں آ رہی تھی اتفاقا انہوں نے مونگ پھلی کھا لی تو جیسے انہوں نے مونگ پھلی کھائی اس کے کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہ مرض جو ہے وہ نیری اور جس طرح سے بھی ان کو یہ بلیڈنگ ہوئی تھی ان کا اس میں کافیت تک وہ بہتر ہوئے تو بہرحال اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دل کے لیے یعنی کہ دل کے لیے انتہائی زبردست ہے دل کو طاقت دیتا ہے اور اس کا جو فعل ہے اس کا جو آسابی نظام ہے اس میں بھی یہ بہت مؤثر ہے تو ناظرین یہ ایک مسخصی ویڈیو میں آپ نے اس کے فوائد سنے اور اس کے مدر اثرات کے بارے میں میں آپ کے سامجھتا ہوں کہ جب بھی آدمی مونگ پھلی کھاتا ہے مونگ پھلی کھانے کے بعد اگر آپ میٹھا نہیں کھائیں گے گڑ کم از کم ہمارے دہی علاقوں میں تو عام ہے بلکہ شہری علاقوں میں بھی یہ دستیاب ہے تو مونگ پھلی کے ساتھ ساتھ جب آپ گڑ کھائیں گے تو اس کے مدر اثرات کبھی بھی آپ کی بارڈی کے اوپر نہیں ہوں گے تو مونگ پھلی کا استعمال آپ نے سنا اس کے فوائد آپ نے سنے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا جس میں کومنٹ کیجئے گا اس طرح آپ کی محبت میرے ساتھ ساتھ ہوگی میری اصلح حفظائی ہو جائے گی دعوں کے ساتھ ادادتے ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ